نئی دنیا پساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا پساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا پساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا پساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا پساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر شہر میں جا کر اسے جانا ہے ہاتھ یہاں نہ لگائیے یہی صدق بھولنا ہے اسے بند کرنے کی دنی کھولنے کی دنی کھولنے کی دنی کھولنے کی دنی کھولیں محبت سے بولیے شہر میں جا کر میری نیت اور آپ کی نیت بھی رب جانتا ہے ہاں تو دل سے بولیے محبت سے بولیے شہر میں جا کر شہر میں جا کر میں رکھوں گا پورا مجمع محبت سے بولے گا جس کے دل میں طلب ہے وہ طلب کے ساتھ بولے گا شہر میں جا کر با خدا میری نیت یہ نہیں ہے حالانکہ میرے بھائی اپنے حوصلوں کے ساتھ اپنی محنتوں کے ساتھ اپنی کوششوں کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ عثمان بھائی آئیں گے تو ایسا ہوگا و ایسا ہوگا مگر بات تو یہ ہے مجھے میرا حساب و کتاب دینا ہے بھائی جمنے جمانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ سب یہی رہ جائے گا با خدا مجھے اپنا حساب دینا ہے میں اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ توجہ کے ساتھ سنیں گا محبت کے ساتھ دل لگا کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ دعائیں چاہتا ہوں شہر ملادہ فرمائے نبی کے شہر میں جا کر بلالو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب بلالو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب پڑھا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب تلاش کرلوں کے جنت یہی کہی ہوگی میرے حضور کے روزے کی جالیوں کے قریب بچا کری سے لیے آنسوں رکھے گئے اپنی آنکھوں میں انہیں انہیں تو بس پہا ہوں گا نبی کے شہر میں جا کر میرے 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 سرکار نے جن پتھروں پر پاؤ رکھے ہیں سنے سنے کہاں تھے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا ذہن تو حاضر ہے الحمدللہ سبحان اللہ آپ بھی حاضر نہیں گا پیشک اللہ یا رسول اللہ بولا لو بولا لو یا رسول اللہ میرے میرے سرکار جن پتھروں پر پاؤ رکھے ہیں میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤ رکھے گئے انہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے سبحان اللہ دکھو تمہیں کیسا لگ رہا ہے مجھے اس سے مطلب ہی نہیں کیا بات ہے مگر خدا کی قسم خدا کی قسم دل سے بولا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے ارے اب تو مو روک لو بھائی جان اب تو روک لو تھوڑا تھوڑا بات وہاں کی ہو رہی ہے تم یہی پر ہو ابھی ابھی یہی ہو پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے بولے محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تکلیف تو نہیں برا تو نہیں لگا معاف کر دینا تم بھائی ہو میرے چھوٹے اس لی کہہ دیا نبی کے شہر میں جا کر میرے دل کی گھر کے دھڑکن یہی آواز دیتی ہے بولا لو یا رسول اللہ بولا لو یا رسول اللہ میرے دل کی ہر کے دھڑکن یہی آواز دیتی گئے میں پھر میں پھر ناتیں سناوں گا نبی کے شہر میں جا کر میں پھر ناتیں سناوں گا نبی کے شہر میں جا کر مقدر لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بولا لو نا بولا لو یا رسول اللہ مقدر لے گیا عثمان حارونی جو تو بارا مقدر لے گیا عثمان حارونی جو دو بارا کبھی کبھی واپس نہ آوں گا نبی کے شہر میں جا کر صاحب خانہ نے جو وقت دیا ہے وہ انہوں نے اپنے جذبات میں دیا تھا سچی بات ہے یہ اب خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے میرے بھائی ہیں سبحان اللہ بے شک اور یہی نہیں بلکہ کرم فرمائیاں بہت جگہوں پر مجھ پر رہتی ہیں حضرت کی تو پھر میرا ضمیر تو اتنا گرا نہیں ہے الحمدللہ بلالامین کہ میں بہت دیر مائک پر رہوں اور حضرت تشریف فرما رہے ہیں پرسی خطابت پر تو جو اور اور اففاد تشریف رکھتے ہیں انہوں نے مجھ سے کئی بار کہا سیخہ سوال